موسیقی موسیقی صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ القول البدی میں ہے حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ ہل غفور جو فوت ہوئے تو شیراز والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامعہ مسجد کی محرام میں کھڑے ہیں بہترین جنتی لباس پہنا ہوا ہے سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا خواب دیکھنے والے نے حال پوچھا تو فرمایا اللہ نے مجھے بکشا کرم فرمایا جنتی تاج پہنایا جنت میں داخل کیا پوچھا کس سبب سے فرمایا مہتائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرہ سے درود پاک پڑا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا الحمدللہ رب العالمين قبر میں خوب کام آتی ہے قبر میں خوب کام آتی ہے بے قسوں کی ہے یار غار درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیہ وصحبیہ وبرکہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی ہی فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے دو مدنی پھول قبول فرمائیے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا فواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا فواب بھی زیادہ بیان سننے کی نیتیں کر لیں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور سواب کمانے کے لئے بیان کروں گا دیکھ کر بیان کروں گا پارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموعظات الحسانہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاو پکی تدبیر و اچھی نصیح سے اور بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکسٹھ میں وارد اس فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلگو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائے سے منع کروں گا اشعار پڑھتے نیس عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے کی ترغیب دلاؤں گا حسب موقع مدنی نعمات علاقہ دورہ برائے نیکی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کے خاطر حد تل امکان نگاہیں نیچی رکھوں گا حدیث نمبر تیس فیضان سنت میں امیر اللہ سنت نے صفحہ نمبر آٹھ سو اکہتر پر نقل کی فیضان رمضان میں بھی یہ روایت جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ موجود ہے حضرت سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ ہوریں جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو پھر وہ ہوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ الصلاة والسلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرت رضوان علیہ الصلاة والسلام جواباً تلبیاء کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لبیاء حضرت رضوان علیہ السلام تلبیہ کہتے ہیں لبے کہتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ ماہِ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امتِ محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کھول دیئے گئے ہیں سبحان اللہ ماہِ رمضان میں جنت کے دروازے روزہ داروں کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں اور ماہِ رمضان مبارک کا استقبال کیا جاتا ہے کب سے کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے سنیے امان تازہ کیجئے چنانچہ حضرت سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایتِ تائدارِ مدینہ صورتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک سجائی جاتی ہے فرمایا رمضان کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے وہ حوریں عرض کرتی ہیں یارب اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں تو ماہِ رمضان کے استقبال کے لیے شروع سال سے اگلے سال تک جنت سجائی جاتی ہے کب سے سجائی جاتی ہے مرآج جلتین صفحہ ایک سو بیالیس فر مفتی احمد یارخہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے یہ رمضان ختم ہوا عید کا چاند نظر آیا تو اگلے سال جو رمضان آئے گا اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے مرآج با اور سال بھر تک پورا سال فرشتے جنت کو سجاتے رہتے ہیں جنت خود سجی سجائی ہے جنت تو پہلے سجی ہوئی ہے اور بھی زیادہ سجائی جاتی ہے پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی ہے اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں وہاں قلعی چونہ کرتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں روشنی کرتے ہیں ان کی اصل یہی حدیث ہے جنت کی ہوروں پر ہوا چلتی ہے اس کے تعلق سے مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ہوا عرش سے شروع ہوتی ہے جنت کے درختوں پھولوں سے معتر ہو کر ہوروں پر پہنچتی ہے اور مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ روزہ داروں کے موں کی بو کے اثر سے ہوتی ہے کہاں سے چلتی ہے یہ عرش سے شروع ہوتی ہے اور پھر جنت کے درختوں پھولوں سے معتر ہو کر ہوروں تک پہنچتی ہے اور پھر ہوریں عرز کرتی ہیں یارب اپنے بندوں کو ہمارا خامند بنا ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں سبحان اللہ یعنی ہورے کہتی ہیں ہم کو ان روزہ داروں کے نکاح میں دے ہم ان کی بیویاں بنیں مرحبا مرحبا جلد ہی اگر ہم زندہ بچ گئے تو ماہ رمضان کا مہینہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی ماہ رمضان کی آمد کی مبارک بات ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارک بات دیتے تھے رمضان کی یہ کوئی نئی بات نہیں شروع کر دی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ماہ رمضان مبارک بات دیتے بشارہ سناتے خوش خبری سناتے چنانچہ حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوش خبری سناتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو باند دیا جاتا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی خیر سے معروم رہا و بالکل ہی محروم رہا مفتی صاحب اس حدیث کے تحرے لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ تعالی مرآ جلتین صفحہ 137 سے ماہ رمضان میں حصی یعنی محسوس ہونے والی برکتیں بھی ہیں غیبی برکتیں بھی ہیں اس لئے اس مہینے کا نام ماہ مبارک ہے رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ یہ اس سے زیادہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوا ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا ایک دوسرے کو مبارک بات دینا سنت ہے سبحان اللہ مبارک ہو آپ کو رمضان آنے والا ہے اللہ خیر سے ہمیں رمضان سے ملا دیں مفتی صاحب لکھتے ہیں اس کے یعنی رمضان کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے اس لئے اکثر مسلمان جمعہ تلو ودا کو مغموم اور چشمے پر نم ہوتے ہیں خطبہ اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمہ جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں ان سب کا محقص یہ حدیث ہے آئیے ہم بھی مرحبہ کرتے ہیں مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے ہم گناہ گروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہ گروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے زندگی میں پھر آتا ہم کو کیا رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ پھر آمدِ رمضان کیامہ مرحبہ پھر آمدِ رمضان کیامہ مرحبہ ساری کیامہ مرحبہ افتار کیامہ مرحبہ تجھ پہ صدق جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدق جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے آگیا رمضان عبادت پر کمر اب پاندلو آگیا رمضان عبادت پر کمر اب پاندلو فیض لیلوں چل دیئے دن تیس کا مہمان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے ہر آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے پھائیوں پہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو پھائیوں پہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو خلد کے در کھل گئے داخلہ آسان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے مرحبہ صد مرحبہ پھر آمدِ رمضان ہے میری آقا دو علم کے داتا مچھے مچھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبحِ صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جاؤ اے شریر شر سے باز آجا اور عبرت حاصل کر ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزک سے آزاد فرما دیتا اور عید کے دن سورے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشیش کی جاتی ہے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرمو جھوم جاؤ مجرمو رمضان اے غفران ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمدی رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمدی رمضان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزہ عرض کرے گا یارب میں نے اسے کھانے اور خواہشوں سے دن میں روک دیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے لیے قبول کر پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی مرحبا سبحان اللہ ڈر تھا کیا ڈر تھا کہ عسیان کی سزا یعنی گناہوں کی سزا ڈر تھا کی عسیان کی سزا اب ہوگی یا روزہ جزا ہمیں ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اللہ کی محبوب دانہ غیوب منزہن عن العجوب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ماہِ رمضان مبارک میں کس طرح عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے سنیے ہماری امی جان سیدہ تنہ عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہِ رمضان آتا میرے سرتاج صاحبِ معراج صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے ہیں اور سورہ مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے تو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین ہمت کریں زین بنائیں رمضان اللہ نے چاہا تو آئے گا ہم پائیں گے ابھی سے نیت کر لیں پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق چاش طوابین تحجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ رمضان جو ہے نا یہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے جہاں آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں سنی پارہ دو سورہ باقرہ آیت نمبر ایک سو پیچاسی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن قرآن انزل فیه القرآن هدى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفَرْقَانِ فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَى مَا عَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ کمزل ایمان رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یہاں سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کے بڑائی بولو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو تو ماہِ رمضان کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ جب ہی تو امیرہ علیہ السنت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں تجھ پہ صدق جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدق جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن مرحبا ست مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا ست مرحبا پھر آمد رمضان ہے اللہ تعالی نے ہمیں ماہِ رمضان کی روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزے کے لغوی معنی کیا ہے رکنا ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے ٹھیک ہے کھانے پینے سے صبح صادق سے غروب آفتا کھانے پینے سے جمع سے رکنا یہ روزہ ہے کھانے پینے سے رکنا ہے بدنگاہ سے نہیں رکنا جھوڑ سے نہیں رکنا خیبت سے نہیں رکنا گالی سے نہیں رکنا فضول باتوں سے نہیں رکنا گانے سننے سے نہیں رکنا گندی باتیں سننے سے نہیں رکنا سود و رشوہ سے نہیں رکنا یہ کام جو گناہ ہیں یہ تو عام دنوں میں بھی اس کی اجازت نہیں اس سے بچنا ہے اور ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں گناہ کریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہے کبھی بھی نہیں کرنا چاہے تو توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالک پر نماز فرض ہے نا اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں فرض ہے ہر مسلمان پر جو مرد عورت بالغ ہیں اور عاقل دور مختار کے حوالے سے امیر ایل سنت نے فیضان رمضان میں لکھا روزے دس شعبان سن دو ہجری کو فرض ہوئے اور ایک وہ بہت محبت بھری بات لکھی علماء نے کہ روزے جو ہیں یہ اس کی فرضیت کا حکم جب آیا نا دن پتا گونسا تھا پیر کا دن تھا قربان دشنبے تجھ پہ ہزار جمعہ ہے وہ شرف تُو نے پایا صبح شبہ بلاد وہ فضل تُو نے پایا صبح شبہ بلاد مکی مدنی مصطفیٰ میٹھے میٹھے آقا حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام مرحبا ست مرحبا پھر آمدِ رمضان ہے مرحبا ست مرحبا پھر آمدِ رمضان ہے سلطانِ دو جہان شہنشاہِ کونوں مکان رحمتِ عالمیان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ علی الشان آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا اللہ عز و جل کا مزید ارشادِ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت روزہ دار کے مو کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے صحیح بخاری شریف ردیس نمبر ایک آزار آٹھ سو چورانوے فرمایا روزہ سپر ہے یہ ڈھال ہے جب کسی کا روزہ ہو تو بےہدہ نہ بےہدہ بکے نہ چیخے پھر اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو قیدے میں روزہ دار ہو اب اچھا لگتا ہے بھی روزے بھی ہو لڑائی جھگڑے بھی کرے مارک اٹھائی بھی کرے تیری میری بھی کرے غیبت بھی کرے چکلیاں بھی کھائے بدنگاہیاں بھی کرے استغفراللہ یہ نگاہیں کسی غیر محرم کو دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ پر بڑی بڑی گندی تصویریں دیکھیں شرم آنی چاہیے روزہ رکھ کر یہ کام گناہ بڑے چینل روزہ رکھ کر نہیں نہیں مدنی چینل دیکھیں گے ہم الحمدللہ ماہ رمضان اور مدنی چینل مرحبہ دن رات امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے اور مرحبہ نگران شورہ کا سلسلہ پتہ کیا نام ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ پتہ نہیں کیا کیا مدنی پھولی نائت فرمائیں کہ نگران شورہ ہے اور ما شاء اللہ ہر روز مفتی فضل صاحب علم و حکمت کی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے فیضان سہری کے سلسلے مناجات افطار کے رقہ تنگیز مناظر وہ بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ دعائیں آشاءاللہ انشاءاللہ رمضان میں مدنی چینل ہی دیکھیں گے رمضان کے علاوہ بھی مدنی چینل ہی دیکھنا چاہیے دناہوں پر یہ چینل نہیں دیکھنے چاہیے سرکار نامدار بزن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ عبرار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِي روزہ میرے لئے اس کی جزا میں خود دوں گا حدیثِ کسی کے اس ارشادِ پاک کو بعض محدیثی نے انا اجزا بھی پڑھا ہے جیسا کہ تفسیرِ نائمی میں پھر معنی یہ ہوں گے روزی کی جزا میں خود ہی ہوں سبحان اللہ روزہ رکھ کر روزہ دار بزاتِ خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدارِ خدا خلد میں ہوگا تمہیں خلد میں ہوگا تمہیں یہ بادہِ رحمان ہے مرحبا مرحبا آمدِ رمضان کیا باتِ خواہِ رمضان کی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے روزہ دار کی خاموشی تسبیح ہے تسبیح کس کو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روزہ دار کا سونا عبادت اس کی خاموشی تسبیح اس کی دعا مقبول اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ روزہ کی حالت میں سبح کرتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے اعزا تسبیح کرتے ہیں آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے روزہ دار کے لئے سورج غروب ہونے تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اگر روزہ دار ایک یا دو رکدیں پڑتا ہے آسمانوں میں اس کے لئے نور بن جاتی ہیں جنت کی حوریں جنت کی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتے ہیں اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے ہم اس کے دیدار کی بہت مشتاک ہیں اگر روزہ دار لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے ثواب سورج دوبنے تک لکھتے رہتے ہیں تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ایک سو چھاسٹھ بار کلمہ طیبہ ہمیں روز پڑھنا چاہئے اور تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک روز پڑھنا چاہئے ستر بار استغفار روز پڑھنا چاہئے اور ماہ رمضان میں تو اس کی پابندی کرنی چاہئے دیکھیں کتنی فضیل زبردست ہے سوان اللہ اور رمضان میں کسرت کرنی ہے کلمہ طیبہ کی کسرت کرنی ہے استغفار کی کسرت کرنی ہے اللہ سے جنت مانگنے کی کسرت کرنی ہے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے کی مالک جنت ساکھی کوثر محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر اثر قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا دستر خان رکھا جائے گا حالہ کہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے لوگ حساب کتاب کے منتظر اور روزہ داروں کے لیے دستر خان کیسا سونے کا دستر خان کیا بات ہے امام السابرین سلطان المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین جس کو روزہ نے کھانے پینے سے روک دیا جس کی اسے خواہش دی تو اللہ تعالی اس سے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا جنتی شراب سے سہراب کرے گا کیا بات ہے قیامت کے روز ایک منادی آواز دینے والا آواز دے گا ہر بونے والے کے لیے اس کی کھیتی کے برابر عجر دیا جاتا ہے سوائے قرآن والوں یعنی علم قرآن اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب عجر دیا جائے گا ماہ نبوت مہر رسالت منبع جود و سخاوت قاسم نعمت سراب رحمت شافع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام ریان کیا نام ریان اس سے جنت کے اس دروازے جس کا نام ہے ریان قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا کہا جائے کہ روزہ دار کہاں ہے بس روزہ دار کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا یہ پھر داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا تو باب الریان یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو مخصوص ہے کس کے لیے روزہ داروں کے لیے جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادا دو جہاں کی نعمتیں ملتی روزہ دار اور یہ باب الریان جو ہے یہ روزہ داروں کے لیے مفتی احمد یارخان نائمی نے لکھا ریان کا مطلب ترو ترو تازگی سرابی سبزی چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں بھوک کے بامقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں بے حساب سبزہ پھل فروڑ سرابی اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آسکتا ہے نہ بیان انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتا چلے گا اس سے معلوم ہوا مفتی صاحب لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خدا بندی شفعات مصطفوی کی برکت سے بخشی بھی دیے جائیں جنت میں بھی داخل ہو جائیں مگر تو روزہ داروں کے لیے مقصوص ہے روزہ داروں جھوم جاؤ کیوں کہ دیدار خدا روزہ داروں جھوم جاؤ کیوں کہ دیدار خدا خلد میں ہو گا تمہیں خلد میں ہو گا تمہیں گے وعد رحمان گئے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے خیر سے رمضان سے ملا دے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افتار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضاء نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ لے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہیں پڑا اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر آپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکتے تو ماہ رمضان کا عدب احترام بھی کرنا ہے اور اس کے روزے بھی رکھنے اور انشاءاللہ اعتقاف بھی کرنا ہے مدنی معالم کر لو تم اعتقاف مدنی معالم کر لو تم اعتقاف جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیہ سے اعتقاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے مدنی معالم کر لو تم اعتقاف مدنی معالم کر لو تم اعتقاف اعتقاف کرلیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتقاف کیا ادائی مصطفی کو ادا کریں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں انشاءاللہ صرف پاکستان میں ایک سو چھبیس مقامات کا حدف پورے ماہ کے اعتقاف کا انشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی ہوگا مدنی معالم کر لو تم اعتقاف مدنی محول میں کر لو تم اعتقاف آپ رمضان کی برکتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں روزے کی فضیلتیں روزے کے احکام تراوی کے احکام تراوی کی دعا شب قدر کے فضائل شب قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور سہری افطار کی دعائیں اور سہری اور افطار کے آداب اور مبلغین مبلغات اس سے درستیں اب یہ رمضان کے لئے خاص کتاب امیر علی سنت کی امیر علی سنت کو رمضان سے بہت پیار ہے دیکھیں اتنی مڈی کتاب لکھی رمضان کی تعلق سے ماشاء اللہ تو گھر میں سکول میں کالج میں اپنے اکیڈمی میں ٹیوشن سینٹر پر اپنے آفیس میں اپنی مارکٹ میں اپنی شاپ پر اپنے گھر میں اپنے ڈرائنگ روم میں اس سے لیجئے جس نے میری سننہ سے محبت کی اس نے محبت کی جس نے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جوتے بکسرت استعمال کرو آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے یعنی کم تھکتا ہے جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھل سیدھا مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے صدر شریعہ لکھتے ہیں عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے مانت نہ مرد عورت کی طرز اختیار کرے نہ عورت مرد کی جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آندھے جوتے کو دیکھنا اس کو سیدھا نہ کرنا لہٰذا استعمال جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی وبارک وصل سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ